بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا حوث محمد شباز ناظرین آج کا موضوع ہے جنرل کمر جعوید باجوہ اور آفتاب اقبال کے درمیان ہونے والی گفتگو آفتاب اقبال نے اپنے ایک وی لاک میں اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ ان کی جنرل کمر جعوید باجوہ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ خاص طور پر پاکستان کی آرم فورسز اور ان کے مرال کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی سیاست کی آکاسی بھی کرتی ہیں خاص طور پر جو پاور کی بات کرتے ہیں عمران خان کے ایکشل پاور جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے پاس ہوتی ہے نہ کہ پاکستان کے سیاستدان کے پاس تو بات اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو ساری پاور گیم تھی وہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کے ہاتھ میں تھی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں جس کے طرح عمران خان کی حکومت کو لپیٹ کے گھر بھیج دیا گیا اور ان سے ایک دارچھین کے پی ڈی ایم کی حکومتوں کو دے دیا گیا اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو خاص طور پر پراپٹیز کے حوالے سے انکشافات ہوئے ہیں اور جو کیسز ختم کیے گئے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ان کو دیکھا جائے تو اس کے دو ہی بینیفیشریز بنتے ہیں جنہوں نے حکومت لپیٹ کی گھر بھیجی اور جو حکومت میں آ کے بیٹھے اس کے اندر کمر جعوید باجوہ صاحب جو ریسنٹ عمران خان صاحب کی گفتوگوے اس کے اوپر سیخ پا ہو رہے تھے کہ عمران خان انکامپیٹنٹ اور ایک ناقابل اعتبار آدمی اور مختلف باتیں کی جو آفتاب اکوال نے اپنے وی لاغ میں جس کا تذکرہ کیا اور بعد میں وہ وی لاغ کو بھی ہٹا دیا گیا ناظرین اس کے اندر دو سے تین موٹی موٹی باتیں جو کہ ایک ہر ایک سیاستدان کو جس کے اوپر گوھر کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ جو طاقتور حلقے ہیں یہ پہلے ایک جال بنتے ہیں جس کے اندر سیاستدان کو پھانسا جاتا اور اس کے بعد میں جب وہ سیاستدان ان کے شکنجے میں نہ آ رہا ہو جسے کڑکی کہتے ہیں نہ آ رہا ہو اس کو پھر وہ بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی معاملات سارے ہوئے پی ڈی ایم کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے وہ طاقتور حلقوں نے بنوائے ان کو پھانسا جوڈیشری کی مدد سے اور جوڈیشری کا کام انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے آپ جوڈیشل کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر نصرت بھٹو اور مشرف اور مولوی تمیز الدین کیس ہے ان کو ذرا غور سے پڑھیں گے تو یہ ساری کے ساری فلم دوبارہ دوبارہ چل رہی ہے نواز شریف کے کیس میں بھی یہی سارا کچھ ہوا جس کے اندر ان کو پنامہ اور باقی کیسز کے اندر ناہل کیا گیا کیسز ٹھیک تھے لیکن ایک آؤٹ آف دا وے جا کے جو پاور کا استعمال ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر اپنا اثر اصول کو استعمال کرتا ہے وہ کیا گیا ماضی میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت جسے ہم ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے رہے اور جو جمہوری حکومتیں ان کو لپیٹ کے گھر بھیجا جاتا رہا ہے اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کے اندر جو طاقتور ترین حلقے تھے وہ سامنے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے عدالت کے تحت ایک جمہوری حکومت نواز شریف کی جس کو گھر بھیجا اور یہی کام انیس سو نینیانوے میں بھی ہوا جب مشرف نے کو کیا نواز شریف کے خلاف بے شک وہ گراؤنڈز جو بھی تھے لیکن کو ہمیشہ کو ہی ہوتا ہے جو معاملات آپ چال رہے ہیں اس کے اندر کمر جوید باجوہ صاحب نے کھل کر عمران خان کے اوپر تنگید کیے اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو میرے پاس ان کی ایسی ایسی ٹیپس موجود ہیں جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ نے اس کو بڑا اچھا فسایا اب اس کو یہ کر دیں اب اس کو وہ کر دیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد جو مزید باتیں کی ہیں اس کے اندر انہوں نے سٹیٹس سیکرٹس کے حوالے سے بھی آفتاب اقبال سے بات کی ہے اسی کے دوران انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام چاہتے نہ چاہتے بھی لیا کہ فیض کو تو نہیں پتا تھا لیکن اس کو میں خود ریکارڈ کرتا رہا ہوں جس کے اوپر آفتاب اقبال نے اپنی رائے دی کہ جنرلس ہونے کے ناتے میں نے اس چیز کو بھامپا اور میں نے دیکھا کہ وہ فیض حمید صاحب کو بچانا چاہ رہے تھے اب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک گمنامی کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب میں ریٹائر ہوں تو اس کے بعد یہ سارے معاملات میرے طرف نہ آئیں توپوں کا رخ میرے طرف نہ ہو لیکن جب سے باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں باجوہ صاحب کوئی نہ کوئی کانٹروورشل بیان دیتے ہی جا رہے ہیں پاکستان میں جو پہلا چھوٹے لیول کا جسے مارشل لاو یا امرجنسی کہہ سکتے ہیں آپ وہ لیاقت علی خان صاحب نے خود لگوائی جب ممتاز بھٹو سے پنجاب کے الیکشن ہار گئے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک سو کال ہیکر آیا تھا وہ بھی آئے گیس پھر انہی کی طرف اشارہ دیتا ہے کیونکہ امران ریاض خان کا چینل اس سے پہلے کبھی ہیک نہیں ہوا تھا جب سے وہ اریسٹ ہوئے ان کے اریسٹ ہونے کے بعد ان کے چینلز ہیک ہونا شروع ہوئے اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے کیونکہ ان کے فون اور باقی ساری چیزیں بھی آئے غائب کی گئی اور ان کو ان کو ضب کیا گیا تو آئی گیس اس سے بھی یہ چیز آہ میل کھاتی ہے تیسرا آہ جو ایک چل مارا اس کے اندر جس پنجابی کے پنجابی میں کہتے ہیں چل وہ یہ کہ بات کو خان کی طرف مورتے مورتے انہوں نے بات کو نواز شریف کی سائیڈ پہ بھی مورا انہوں نے کہا کہ جی آہ جو نیریٹیو انہوں نے پلڈ کیا اس کے اندر نونلی کا نیریٹیو جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ جی کچھ جنرلز اور کچھ ججز کو ملا کر آہ انہوں نے ہماری حکومت کو گھر بھیجا آہ تو یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ریٹ شروع سے ہی ہوتی ہے یہ اور آہ جو انٹی نواز شریف ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آ رہا تھا جو پروپ آہ امران خان ہے ان کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوئی آہ آپ کراچی کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی دیکھ لیں آہ جو لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ الیکشنز جیت ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے کہ اداروں کا جو رول ہے وہ سیاست میں رہے ادارے ہمیشہ ایک تینک ٹینک کے طور پہ ایک پرسیپشن جو پبلک پرسیپشن ہوتی ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ریسرچر کے طور پہ کام کرتے نہ کہ وہ پبلک اپینین کو توڑ مروڑ کے اپنی طرف سے پیش کریں اور اسی کے اوپر وہ ریزیلٹ نکالیں پاکستان کی بہتری کے لیے یہی ضروری ہے کہ سارے کے سارے جو ادارے ہیں وہ پیچھے ہٹیں ایک دفعہ اور جو سیاستدان ہیں ان کو آپس میں یہ جو ٹاگ آف وار چل رہی ہے سیاست کی اس کے اندر ان کو لڑنے دیں تاکہ یہ بیٹھ کر اپنا ایک کوئی کنسنسز بنا لیں آج الیکشن کمیشن نے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے نوی دن کے اندر اندر الیکشن دائر کرنے اس کے خلاف پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی اس کی مزید تشریح کی جائے جبکہ ہائی کوٹ نے تمام تر آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے ایک کلیر فیصلہ دیا ہے اب یہ سمجھ نہیں آرہا کہ الیکشن کمیشن کیسی تشریح چاہ رہے ہیں کیونکہ سارے زندگی ان کا یہی کام ہے کہ یہ الیکشن کرواتے ہیں اور ان کا ایک جو فریم آف آہ ورک ہے اور جو ان کے پروٹیکلز ہیں ان کے اندر ہر ایک چیز کلیرلی موجود ہوتی ہے اب یہ کیا سیچوشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی بن گئے ہیں یا کسی کے زد میں یا آہ ڈکٹیشنز کہیں اور سے آ رہی ہیں آہ تو اس سیچوشن میں بھی یہ سارا کچھ ہونا آہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ مزید بتر ہونے جا رہے ہیں آہ موسیقی